دعا برائی تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد خلاوما کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آز سات و فی کل سا آؤ من ساعت اللیل والنہار قلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا اتاو تسکنہو ارزکتو ام و تمتیہو فیہاو طویلہ یاو کاشف الكربی امواجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام و سلام نزیلو کاہیسو متجہت رکابی و زیفو کاہیسو کنتو من البلاد یاو صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک و اجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم اللہ نے درود بھیج کے ایمان والے انبی تلاوت درود دا حکم کیتا ہے ایمان والے سلوات پڑھو اللہ علیہ محمد و عالم محمد تمام مریض ممنین دی شفاہ مواد دی مغفرت ملت جعفریہ دے شہداد بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین و بانیان و منتجمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور حولیت حوائج دی غرض نالباب الحوائج اور کریم گھرانے تے پرخلوس درود پاک تلاوت فرماؤ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد حضرت ولی علیہ السر بقیت اللہ العظم شہن شاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک اجتاجیل دی خاطر بھی واجب سمجھو سلوات باواز بلند رہو صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد حضیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دست کا واجب القدر سعادات غیر سعادات لا صفح پاک دے تشریف لے آیا بانیانی مجلس ازا میرے عزت والے بھائیاں دا احتمام مداخنہ دے خطابات محکیر دے عجم و سخن آلی بارگاوچ قبول اور منظور فرماؤ الہی آمین جو ازادہ اور قینات دے جس کنے حصت مریض نے مالک شفائے کاملہ عطا فرماؤ بحق کے معصومین جو فانی جہان چھڑ گئے مالک قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماؤ الہی آمین ذکر پاک دا سواب بانیان مجلس ازا برادر عزیز جناب ملک سر رضا کوکر صاحب دے خان و عدد مرہمین دے نام اعمال درج فرماؤ الہی آمین اور تو پہلے ہر ازادہ اور نوبیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زباری نصیب فرماؤ مالک اللہ اس خود ساکتا یا خدا ساکتا ایسی وبا جس نے دنیتے ہر باب و شفا بھی بند کرا دیتا مالک اے مخلوق اے قوم امتحان دے لائک نہیں لائک رحم ہے مالک رحم فرما دنیا نو اس عذاب دھون نجات عطاف بحق کے معاف فرمین علیہ السلام زمانے دے جھگڑ مکندے کی طریقہ ہے حق دا نظام حقیقی نافذ ہو جائے وارث دے ہون دے بے وارث قوم دے حقیقی وارث دے ظہور پاکج تعجیل فرما قبولیت دعا وست لازم ہے درود پاک سارے تلاوت فرماؤ واجب القادر سادات غیر سادات عالم امکانج ازلتو عبد تک ابتداتو آخر تک واد اولا شریک نے جتنی مخلوق خلق فرمائی ہے جو گزر چکے نے جو غدیر شاہ جی موجود نے یا جنہ نے پھر آنے اس بین آج دی تمام تخلیق افضل ترین نے محمد مصطفیٰ عباد و شاد اور زندہ و سلامت کیونکہ مائز حیام بھی ہے اور مخصوص حیام نے مالک امیر ممکنات دی ضربت اور شہادت دے حوالے نہ دے تو بہت ہی اختصار نال ملک جی ایک بات میں فضیلت امیر ممکنات دی کر کے تھی پھر میں چند دکھ سنا ہوا عظمت نہ پتا ہوئے تو پھر دکھ سمجھ ہوندہ ہے بلکہ مسائب نام ہی انکار فضیلت دا ہے لوگانو علی دی فضیلتہ سمجھ ہوندی یہاں پھر علی امیر دی اولاد اتنے دکھ نام ایک تھی تو میں چاہ رہے ہیں میں سیزاد مجلس پاک دی ملکی تکمیل کر چھڑا اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا اس دوچ انبیاء بھی اولیاء بھی اوسیاء بھی ملائک بھی جن و انس بھی وعد اولا شریک دی تمام خلقت اچ افضل ترین نے پاک محمد مصطفیٰ لولا کلمہ خلقت اللہ فلاق دے مستاق نے وعد اولا شریک فرما رہے ہیں میرا حبیب محبوب محمد اگر میں توان نام بڑاندہ آلمین اچ کچھ بھی بڑاندی میں اللہ نوں ضرورت ہی نہیں ماشاءاللہ خاکی والے کیا بات یعنی جو کچھ عالم امکان اچھ خلق ہویا اس تخلیق دی وجہ دا نام ہے محمد مصطفیٰ آمد امتلہ کے قیامت تک جو کچھ خلق ہے وہ ہے پاک مصطفیٰ دی جتی دست کا آوٹھارہ ہزار آلمین اچھ عالم دے جس حصے اچھ قیام پذیران درہی دے نظام دا تھوڑا دیا مشاہدہ کریے بے کنار پانی ہے اس پانی تے بلبلے دی ترہ حباب دی ترہ جو میں ڈھیر سارے پانی تے چھوٹے چھوٹے بلبلے ہوں دے ویسے ہی تردی ہوئی زمین ہے کائنات دے دنیا دے بھائی جان اس حصے تین حصے پانی فقط ایک حصہ خشکی اور وہ بھی تقسیم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی دے رہے خشکی کم میں پھر اس پانی دے جھٹکیاں تو محفوظ رکھنا ستے اللہ نے اس خشکی دے سینے تے وزنی پہاڑ نصب کی تے بڑی مہربان پھر ان پہاڑ دے بے جان پتھران دے سینے چوبے نیاز اللہ نے پانی دے چشمے چلائے وہ چشمے ندیاں بنیاں ندیاں دریاں بن گئے دریاں سمندر جا گئے انہ دریاں ندیاں دے کنارے ہیں تے اللہ لہاں دے کھیت سر سبز درخت پھل دار پودے انسان دی فطرت مطابق انسان دے تو آمد و بند و بست زمین توق دے پانی دے زریعے اور اللہ دی کائنات دا سارا پانی علی امیر المومنین دی زوجہ دا حق مارے بھئی کیا بات بھئی کیا بات تسان جیو بھئی مالک راضی ہے باجمات تائید حق فرما دے اوہے دری بڑی مہربا بڑی مہربا بادشاہ راضی رہ زمین چون جو اگدائے پانی دی وجہ تو جڑا زمین پتھران دے سینیاں چو چشمیں چل دیں اوہ بی بی دا حق مار ہے اور جڑی بارش وسطی ہے متہ سمجھو اے بھی کی دا انہوں ہو رہا دی اوہی پانی کٹھا ہو کے سمندہ رچ سمندر تو بخارات بن دیں بخارات ہوا نو واپس پہاڑا چلے آن دیں پہاڑا نل ٹکرا کے سرد ہوا دی وجہ تو وہ بدل بن دیں بدل اللہ دے حکم نال برس دیں لو میں ویکھا کتنے بندے قدی وقت ہونڈا ہی بھی اسی آدیا سے کٹھے ہو کے بیٹھو ان تھوڑا وقت بدل گئے ہونسی آ پا دیں ابھی تھوڑا فاصلے نال بو بڑا جلدی علی دے صدقے فاصلے مٹنے میں ممبر پاک تے بڑا عراست مجلسے چھے جنسیاں سن دیں ابھی نہیں اتھے بھی لکھتے نہیں پہے میں علامیہ پیادا حکومت نو وعدہ کر کے پیادا اے جڑا بابو شفاہ کھل گئے نا اے مائے رمضان دا آخری اشراح اے انتیس تیس رمضان اٹھا دےو کرونا دا خاتمہ جانے میرا حسین جانے کیونکہ میں مالک دیکھ حدیث کا سرطنال بیان کردہا مجالے سے آج بھی کردہا بندہ ملک جی لا علاج مرض دا مریض ہو جائے نا بھائی جی کوئی وقت پابندی تھا نہیں تھوڑا دیا پڑھ لے مجلس پڑھن تے دیل ہے جی توڑا سنن تے مبن جائے پیر قدیر شاہ جی پوری توجہ ہو معصوم فرما رہے ہیں بندہ لا علاج مرض اچھ مبتلا ہو جائے مرض لا علاج عدو ہندی یہ جدو بھائی جان دنیا دے داکٹر ملک جی طبیب حکیم کہہ دیں بھائی اس دا میرے کول علاج ہے کوئی نہیں اب بزرگ نہیں مریض ہو جان دے اللہ نہ کرے مالک تمام ازاد آرہنو اللہ دی کائنات دے تمام شیعانو موزی امراض تو مالک محفوظ رکھن ایک سٹیج آن دی ایک مرحلہ مرض دے سان دے ڈاکٹر دے دا علاج کوئی نہیں گھر لے جاؤ اندھی خدمت کرو اس نے بچنا کوئی نہیں اس وقت اسی اکدیں مرض ہو گئی لا علاج معصوم فرما رہے ہیں جیڑا لا علاج مرض دا مریض ہوئے جنو دنیا دا طبیب کہے دے میرے کولیں دا علاج نہیں ہوں نو میرے دادے حسین اندھی مجلس اچھ لے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی میں بھائی جانتا ہی دے جہاں تھ بلند ویکھنا چاہ رہے ہیں اور جدو بندہ جیو بیٹے اور جدو بندہ سید آدھا جدو بندہ حسین علیہ السلام دی مجلس اچھا مالک شرط نہیں رکھی اچھے نارے ضرور مارے ہاتھ بلند کر کے داد دے واوا کرے سبحان اللہ کے نہیں معصوم فرما رہے ہیں انہوں لے آؤ آپ پہ بیٹھ سکتے ٹھیک ہے نہیں تسارہ دے کے بٹھاؤ جیڑا لا علاج مرز دا مریض انہوں کوو میرے دادے حسین دی مجلس اچھ لمبے سانس لوے او دی شفا جانے میں سادق امام جانا کیا بات ہے بڑی زندگی دراز یا علی علیہ یا علی علیہ صلی اللہ علیہ پاک سیدات وڑے تے راضی ہو جانے بس بات بلکل نتیجہ لے پاسے آگئی میں آگئے وہ پانی ندیاں دریان چوندو یا سمندر سمندر تو بخارات بخارات پہاڑا نہ ٹکڑائے پھر بن کے بدل اب بدل بھی از خود برستہ نہیں میں پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں فضائل ہو سنے جن برداشت ہو سکے علی بادزادی فضیلت برداشت کرنا ہر ظرف دا کام نہیں تو میں فضائل پڑھ رہا چوندر میں پہلے اعلان پہ کرتا سنے جن علی برداشت ہو جائے معصوم تو کسے پوچھے مالک بدل رکے رہن دے بارش وستی نہیں بڑی دیر اسیوے کہ درو بدل آگئے درو بدل آگئے ہٹ گئے وہ بارش دے کتر زمین تے کیوں نہیں آن دے معصوم فرمایا وہ جڑے بارش دے کتر بدل دی صورت حوائے رکے نے انہ دی جرہ تھی نہیں کوئی بارش دے کترہ تب تک زمین تے نہیں جا سکتا جب تک دس ہزار مرتبہ میرے دادے دی ولایت دے منکرتے لانت نہ بھیج لائے اے کیا بات اللہ اللہ مالک مالک اے بسم اللہ بڑی مہربان بڑی مہربان بڑی مہربان یا علی علیہ السلام میں بس الحمدللہ میں ہوئی تے چیک پہ کر دا ہی جہا نتیجے آلتے دھرے ہی ہونا آج یہ اوکی گالتے تھوڑی جی یگے آنی ہے بڑی مہربان اے پہاڑ اے پتھر اے ندیاں اے دریا اے کھیت اے درخت اے پھل اے پھل اے بغیر ستون دے کھڑا آسمان پھر اے زمان دی وصہ تے جمک دے ستارے سیارے اے ماہو مہرے کہے کشان سو رہیا خاکی والے بلکہ ان جاگ دے ماں پورے لاہور شیخ برہ دے مختلف علاقے ہیں دے اب آپ تشریف فرما چھنے ہو یا مجمع اللہ اپنی کائنات جتنا حسن خلق فرمایا او دی تخلیق دا مقصد ہے جو میرا حبیب خوشد ہے میں بسم اللہ کی کائنات بنائی مصطفیٰ باستے اچھا ایک بڑا باریک جی نتیجہ آگیا دل ہے ملک جی میں ضرور حوالے کروں بوجھ تو نہیں بن رہی گفت ہوئی تیزی نالمہ سے آؤ بسم اللہ کری آؤ بسم اللہ کری آؤ بسم اللہ کری میں چلتا ہوں آگے ذرا آپ بھی آ لیں محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں سید صفحہ ازاد وارث مولد مدابی قضیم مداخان دے بیٹے بھی مجلس پاکی تشریف لے تو میں انتظار نہ کراما نتیجہ دے یہ گلکل قریب آگیا اللہ نے کائنات بنائی پاک مصطفیٰ محمد واسطہ جی کن نے کہا جی میں چھڑ چلے تو ان کس کیا میں چھڑ چلے سنو دے سی اللہ نے کائنات بنائی پیر عدیر شاہ جی محمد واسطہ اب کائنات دا تصرف دا حق رکھ دن صرف محمد کوئی چیز بھی جس مقصد واسطے ہے ملکہ یہ دوں مقصد پورا وہ چیز اٹھا لئی مثلا لائٹا لگی ہمیں ساؤنڈ لگ گئے یہ دائرے لوائے گئے یہ ممبر ہے یہ لکڑی دے میز دے کپڑا نہیں شبیہ کبر حسین ہے علماء لکھنو علماء حیدر آباد کربلا گئے پھر مالک دی کبر دی شبیہ بنا کے لئے پھر ان سامنے رکھ کے بعد ساتھ ذکر کر دے اٹھوئے ممبر لاندی رسم پہتا یہ جڑیاں لائٹان جال رہی ہیں انہیں ساؤنڈ لگی ہے بات ملک دی بڑی کمال ہے اگر سمجھا لگا یہ ممبر ہے ادھو مقصد کیے ماشاءاللہ مجلس اعضاء اس وستہ لائے گیا جو اتھے ذاکران ہیں اتھے میرے بعد ساتھا ذکروں نے اب تھوڑی دیر بعد برامدگی ہوئے گی زنجیر زنی ہوئے گی مجلس اعضاء ماتمداری در اختتام ہوئے گا کیا یہ ممبر لائٹان ساؤنڈ سارا سالت تھی رہنے بولو جتو مجلس ختم لائٹان بھی گئی ہیں ممبر بھی چک لیا گیا ساؤنڈ والا بھی ساؤنڈ لے کے چلا گیا پچھو بھئی کیوں لے چلے ہو انہوں نے کہنا جی جس وستہ ہم بھائی توارڈے سمجھنے میرا کروڑ سلام ہے بھائی جی ہر بندے جس بھی سوال کرنے جواب ہے ہی مرنے مقصد آئی مجلس مجلس ختم ہوگی ذاکر چلے گئے ممبر بھی اٹھا لیا سپیکر بھی لہا لیا لائٹان بھی بند کر دیتی اللہ کائنات بنای محمد وستے توارڈی زندگی دراز ہوئے سوہ چودہ سو سال تو زیادہ رسویا محمد ٹور گئے تھی اللہ دنیا ختم کیوں نہیں کی تھی اللہ انہی بھی رمضان دی درمیانی راج جڑا بندہ عبادت دی تکمیل کرنا چاہتے دنیا ختم تاؤں دیجئے محمد ایک کوندہ او محمد دس کے گئے نولونا محمد آسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد آخری محمد آنے انہیں شائع کرنی ہے پھر کائنات ختم ہوڑا ہے بڑی مہربان بڑی مہربانی مالک راضی ہو الحمدللہ رب العالم میں بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ عالمین دا حسن بنایا میرا حبیب خوش رہ کائنات اللہ پاک نبی دا سانی نہیں بنایا پون بیٹا میں نتیجہ دے چھا سید پوری تو جو انبیاء ملائک سمیت پاک رسول سب تو افضل لیں اپنی عبادت دی گا ارزنال اللہ اسمان نچ لا تعداد فرشتے خلق کیتے بہت دوسرا حصہ تھی نتیجہ تھی فرشتیاں دیتا تعداد دس کو نہیں سکتا کہ بھلا جی کوئی مورک کوئی عالم وہ نہیں دسے گا فرشتے کتنے کروڑنے دو کروڑنے لکھنے پانچ لکھنے پنجا کوئی نہیں دستا کیوں کسی انہوں پتہ ہی نہیں یا وہ جاندے جنہیں بنائے یا پھر وہ جاندے جنہیں دے سامنے بنے اب آدھر ہو گئی یا بنانا اللہ جاندہ یا جنہیں دے سامنے بنے ان فرشتے ہیں جو چار فرشتے پھر اللہ دے قریب نے حضرت جبرائیل حضرت مکائل حضرت اسرافیل اور تھوڑے بندیان آلے من سوستی تھوڑی تھوڑی اور دھور کرا میں گھٹی اس فرشتے دنہ مجلس اچھ چانا بزرگ میرے فرمادے اندیان ممبر پاک تم پڑھ دے ہم بھئی اس فرشتے دنہ مجلس اچھ گھٹی چانا چاہیتے ادھر کم میں بول دے نوچپ کرانا بول دا اللہ نہ کرے فرشتہ بڑا ماسوم ہے اللہ ڈیوٹی ذرا مشکل لاشتی ادھر کم ہے روح کا عوض کرنا اے اللہ دے چار مقرب نے انہ جو پھر مقرب ترین ہے حضرت جبرائیل سردارِ ملائکہ ہے امینِ وئی ہے انبیاء اور اللہ دے درمیان پیغام رساں ہے اللہ جو کچھ نازل کیتا ہے بزریہ با وسیلہ جبرائیل کیتا ہے گبرہ تو نہیں گیا وئی لہے کی آنڈا ہے اوہ تھیلہ تھی تحریر لکھی دیئے تحریر لکھ دائے بسم اللہ میں مناسب وقت دیئر پڑھنا چاہنا اس واسطے میں آکے بھی مٹھے بندے پیچھے رہ جانے باؤ جی میں تو تواڑے حکم نال تھوڑا سوست ہو گیا ہون زرا اگر نال رال گئے ہوتے پھر ان نتیدی حل سفر کریے اوہ تھیلکیو تحریر پڑھ دائے اوہ آکے نبیان سنان دائے ایتھو بیجنا ہوئے تسی پیغام پیغام کیڑے لفظ انال ملیا اگرچہ مقصد پیغام ہوئی رہا سی لفظ بدل جاسن پیغام لے جانا لے دے مزاج مطابق بھئی کیا بات پیغام لے جانا لے دا جو مزاج ہوئے گا اوہ دے مطابق لفظ بدل جانا لکھا سال دا سلسلہ نزول وہی ہے جو اللہ آکے ہے لفظ بدلنا تو دور دی بات ہے جبریل نے زبر زیر بھی تبدیل نہیں آن دیتی سلامت رو بھئی آبادو شاد رو زندہ و سلامت رو انبیات اُباد ملائک افضل ترین ہے جبرائیل علیہ السلام بالکہ علی ناصر صاحب آتے ہیں جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک چینجی ہوں جتے جب آقی ہے نا جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ انہو فوراں بندے آدم جی نہیں جبرائیل کیا ہے علیہ السلام واؤ مسلمان تیرے انصاف تُسد کے کتاب بانچے لکھتا ہے علی استاد جبرائیل ہے میں تم تیریاں کتاب بانچوں بکھا ہوں تو لکھے علی استاد جبرائیل ہے پھر تیرے عدل تُسد کے استاد رضی اللہ شاگرد علیہ السلام کیا بات ملائک مکی بات ملائک افضل ترین جبرائیل پچھلی گالی آدھو کائنات ساری ملائک سمیت افضل پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائک افضل جبرائیل اے دو افضل نا دے نہیں اللہ دے بنائے افضل میں پھر آجیوں زاگرن نوا دے کسی دے دا مصرہ پھر پڑھو میں اپنے آپ نبی آدھا پھر پڑھ پوری مخلوق مصطفیٰ افضل سارے ملائک جبرائیل افضل آج دی رات دی قسم مائے سیام دی قسم قرآن لکھے میرا ہاتھ ممبر پاک گلا اللہ سامنے باوضو اعلان کر کے پیاک دا اے دو افضل ملائک جبرائیل افضل میں جدوں وکھن مدین علی پتر کھ دے وکھے بھائی کیا بات ہے دعویٰ نہیں بے دلیل باوضی بات نہیں مرتضی شاہ جی کی بلا ملک صاحبان کی بلا میں ممبر تے کل تو ان کو یا کے زاکر گل کر کہ تُر گیا تُسی وضاحت نہیں منگی میں تھوڑی جی وضاحت کر دیا اے پاک مصطفیٰ بھی افضل ترین جبرائیل بھی افضل ترین تے میں انہا کے صدیقہ سین دے ویڈے جھ کھڑ انہا ہے ہاں اب آج رہو بھائی جیو بیٹا جیو زندگی در آلو بادشاہ راضیوں کوئی دریدہ دہان بادمیز آج ام بھی نالی دا گندہ جر سوما اب آسی خاندان دے دستر خاندے بچے ٹکڑے آتے پلے آئندی نسال تو کے سمجھے علی کاؤں نے علی حقیقت حق ہے بڑی مہربانی علی حقیقت حق ہے نبی فرمائے حق علی کے ساتھ اور علی ذرا بولنا اور علی پھر مصطفیٰ دعا کی تی اللہم عدر الحق ہے سمادار علی میرا اللہ حق کو ادھر پھیر جدر علی جائے نبی یہ نہیں آکھ یا علی کو ادھر پھیر جدر حق مصطفیٰ فرمارن حق کو ادھر موڑ دیں جدر علی موڑ جائے پھر جدر علی اونے حق ادھر اونے یاد رکھنے قبرستان جاؤ جڑے مولوی صاحب تلقین پڑ دیں اونے چو حق بیٹھے گھنان دیں گھنان دیں علماؤ تو حق انوا سرات حق سوال ملک اوہا دیں جی اے حق کی نہیں گھن لے بندے مرے انوا کبری سماکتے حق دستا ہے قدی جیندیان دیں سامنے بھی جرت کر کے حق پڑھ لیا کر جو نبی آکھ ہے حق علی ہے جتھے علی حق پتھے نبی آکھ ہے حق پتھے پھر جتھے علی پھر جائے کلمہ حق بے شک حق مگر حق تائیں جی علی حیتہ شیعہ تذاکرنی آکرہ پاک مصطفیٰ وماینتق والی زبان نال پیادن ازان حق بے شک حق مگر حق او حق جتھے علی حیتہ نماز حق سمجھنے دیں کیا بات اوہ تو حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز میں یہ وہ راز حق ہے نہ آسکے تیرے وہم شوب داباز میں ایتھے ٹکرن آمار جا در کعبہ پہ تو رکھے جب ہی تو حرم کی تجھ سے کہے زمین تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نماز میں سنننے کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر زندگی طرح دو مالک رازی میں بسم اللہ ایک آخری بات اور گفتگو فدائل والی تمام رازی ہو جی بہت بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ بات میرے بچے نیچے بیٹھ جاؤ میں نے مکھنا جی بات ہو یہ نا کبر دی مولوی صاحب لٹا لیں دن کبرج مردہ ایک تگڑے جا جوان نوا کے دن بجائے دیکھ کندے پکڑ سجا کندہ سجی اتنا خبہ خبے آس وہ پھر نیچ کر کے بندے پھار لیں میں جدو نالما فلان ابن فلان تو کندہ لانے سن اور سمجھ نصب شریف جو تیندہ تصحیر فلی والا چار سترہ سن ایکی زبان دیا بھائی زبار دیا لکھوئی ہیں میں نے یاد آگئی ہوں لکھ گئے نصب شریف جو تیندہ تصحیر فلی والا جو نیک نام سا دیندہ تصحیر فلی والا ودن فلی والی دی محبت موجزائے مرند باد بھی جیندہ تصحیر فلی والا زندگی دراز ایک بڑی دلیل نہیں بھی فلان بن فلان سن اور سمجھ سنن سمجھنا لی گال مرد نال نہیں کری دی سن اور سمجھ کیڑی گال ہونے آویسن ملائک اُنہا کرنے انتے رہتے سوال جیڑا ملک جی مقدہ جی گال کو من لوے زیدہ تباوجی علاج کو انہی جی من نندہ پروگرام ہوئے تے گال لے تے مقدی شریعت احکام دیا نے دو بڑیا مشہور کسمہ ایک ہے واجب ایک ہے مستحاب واجب و کم جیڑا ہر حال اچھ کرنے اگر نہ کیتا تے سوال ہو سی واجب سوال ہو سی مستحب کم ہو ہے استثار مولوی متفق کیا سننی دا اتفاق واجب دا سوال مستحب دی چھپتی کر لیا تے فائدہ ہے نہیں کی تا پوچھنا کسے یاد رکھنا سوال کیڑی شاید ہے بولے نہیں تھوڑا اچھا بولو نا میں سونا سوال ہے واجب دا لو جی بندہ کب اچھے کفن اس پا جائے ایک بندے کلو اس بندے دو موڈے مولوی نہ پائے نتے کھولی بیٹھا کتاب اتو بیٹھا دا یاد رکھیں جدو فرشتی ہرنے نا تیرے کلو پوچھنے من امام کا اور یار علی مستحب بیت فرشتی کبر جو پوچھنے کیوں ہے تیرا امام کاؤں نے پھر میں مرتضی شاہ جی ستر توڑے حوالے کرا اور مسائب شروع کرا یا علی 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 سلام میں میں ہمیشہ پلگ دیا خدر بی اللہ دے اس ویلے کفن پائے بندے نو طاقت تی او تھپڑ مارے مولوی دے موتے تی انو اکی اکل دا جیندیانو بھی آکھ علی واجب مولان دی چلاکی ملک مولوی صاحب بڑی چلاکی مولان دی مولان دی علی مستحب مولان دی بیٹھا دون دی علی واجب مولا منافقت نہ کریں دے پردے سے جلی دیا دیا نا رومان کسرت نال زوار میری مجلس اچھ آؤ خیبر گیردہ جنازہ اٹھن وست تیار جنازہ اٹھن موک آن دی دی اٹھن شکل بنا بی اٹھن حق نہیں بندہ میں آج جی سارا مزمون پڑ چھڑ دا ہوں کیونکہ ترائے دن میرے بعد ساد نام بی ازاد آ رہی ہے زندگی باقی پر سو انشاءاللہ ٹھوکر ملک آدوس میں شادت پڑ دے زوار تسی کربلا دے زوار جڑے عراق گئے امیر المومنین دی زیارت جائیے نا وہ تو باو جی کڑی زیارت نام اسے جک سلام لکھو سلام علیک یا اول المظلوم وابی 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 مرحبا جرکم اللہ یہ حد شالہ کسے کتے دا موتاج نہ ہوئے میں صد کے ہو جاؤں کروڑ زندگیاں کروڑ کائنات دا پہلا مظلوم عالمین دا سب تو بڑا مظلوم تو آڈے ساڈا سلام اللہ دی کائنات دا وڑا مظلوم علی اچھا علی اپنی مظلومی دا نو خود پڑے میں ایک گھنٹہ پڑھا تے کہا لئے اسے ایک منٹ بات سمجھ جانا ظاہر انتخت ملیا میرے تُو پہلے سید پہ پڑ گیا علی ممبر کوفہ تے بہگ گیا تے پہلے دن ہتھن ویک کے بڑا ہی پہ روندے سلمان 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 ممبر 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 سید نے نا رمضہ خانہ دین اصل نے خود مدہ خانہ مالک مزید ازتان دے ہوئے ہو پیادے نے اکی رمضان لفظ موت دا انا تے اطلاق نہیں ہندہ پگر ساڑھی مجبوری ہے ساڑھے کول متبادل لفظ کوئی نہیں اکی رمضان علی دی شہادت دی او تاریخ ہے جڑی مورخ لکھی چلو میں گل باو جی اور سوکھی کر کے کر دیا اکی رمضان او تاریخ ہے جدو علی دا ظاہری جنازہ اٹھے انجا کھا جڑا اکی رمضان نو جنازہ اٹھے وہ پتران ظاہر انسا ہے جڑی سید بات کی تی انو عدب دے پردے جمعہ انجا آگ سکتا علی او دو دا جنازہ ہی جدہ لوگا علی دے سامنے نبی دی دینو ماریا میں صدقے ہو جاوا میں کروڑ زندگی قربان کرا اللہ زمان تھول اللہ ملک جی راضی رمنا جنوین حکم دیتا جہاں میں اسے دے قریب آما جو برامدگی ہے رات ہو گئی جنازے میں مافی چانا لمبا پڑ گیا دیر ہو گئی جنازے ہاں تے ویسے ہی دیر ہندی رہ دی کئی جنازے ہیں سامنے دن جنہتے انتظار با وجی کرنا پہند ہے آج جالے جنازے دیاں دیاں بڑیاں ہی رولیاں نے علی دی کسے دی شام چوانے ہیں کسے گوفے چوانے ہیں البتہ گریہ دست دے ایک دی قبر بڑی کو لے لہاور علی پر دے جو موجود اسی بابے دے جنازے تے رون جی اوپے مرحبا فرین عجرکم اللہ عجرکم منا سیدہ مخدوم راضی جوانی نصیب میں بسم اللہ کرنا ملک دے ازادار سون رہے ہیں رون بستے سکھ دے ہونا یار روز چھے چھے جگہ تے رون دے آو تے پھر بھی نہ رج دے ان کئی کئی دن بعد تو انو رون دا موقع نہیں پی مل دا اتھے اندازہ کرو اوکیڈیاں اوکھیان جنہاں جنازے آتے کسے نہیں رون دیتا یہ چاند دن دی بیماری دی وجہ تو تیرے میرے رون چھوک فایا ساڑے تو برداشت نہیں ہندہ تے جنہاں بہتر جنازہ ہی دٹھا تھے پوچھ دیا رہیاں ایک وین کریے انہاں دے دلان تے کی گزری ہو سی میری جس پاس سے نگائے بچے جوان بزرگ سیدہ دے امتی بابا جی توڑے اجران دی بنیاد ہے جنہاں ستر پڑھنی ہے سترہ رمضان میں سارا مضمون چھڑ کے دو وین کرنے ایک حکم دی تعمیل ہے جو بند پڑھنے ظاہری زندگی دا آخری خطبہ علی مسجد کو فجدیت ہے ابن ملجم کمی نہ بیٹھے مسجد اچھے نکہ رہے چھے ابن ملجم نویکی علی رنن سا سابن سو آنمی سامت امار کو لائن یا علی اسی بڑے دنہ تو پہ تک دے ہیں نویکھ دے ہو تیر رن دے ہو فرمایا میں چاندہ آئے زندہ روے علی دا کلام سمجھے بھی میں علی چاندہ آئے زندہ روے اے چاندہ آئے میں قتل ہو جاماں سا سا تلوار تیاتھ رکے یا علی میں دا گردن اڑاوا ہونے فرمایا نہیں میں ابانی شریعتاں شریعت جرم تو پہلے سزا نہیں یا علی تے پھر رن دے کیوں ہوں پردیس دی موت فرمایا نہیں یار دیاں لے بیٹھے پردیس جتے میری امامہ بھیڑا بیٹیاں میری سینی سیدہ دیاں میں ستر پیادہ لی پیادن نہیں میں علی موت نہیں روندہ میرے روند دی وجہ پردیس ہے کوف ہے وطن تدور میری اندھیاں نالن تے او من وسدہ وکھنائین تے عید قریبے وہ 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 مرحبا عجر رکم اللہ چاند دن بعد عید ہوئے گی اور کسے دیاں دیاں دے نئے لباس ہونے انچے رہے تے خوشی ہونیے کوفج میری اندھیاں دے وین مرحبا مرحبا میں دو سترہ ملک جی چھڑ کے چلے آئی ہواکھی جاماں اوہ دے بعد میں ایک دے ایک وین کرتا تے طالب دعا ممبر کوفہ تے بیٹھے بیٹھے علی فرمائے علی کوفہ جی باد جی تو انہوں یاد ہے نا جدو میں تخت بیٹھا ہی اوہ دروازے توڑیاں پردے دار آئی آئیں بابا جی سمجھو بھائی جی پیر قدیر شاہ جی توڑے وستے ہی لفظے بڑی چھپی ہوئی عدب دی پیار دی زاکری دے ایک لفظے انہوں نے کہا جی بادشاہ ساڑیاں پردے دار کوئی درخواست لے آئی ہیں علی بڑا ہی روکیا دن پھر یاد کرو میں توڑیاں بیٹیاں نوں دربارج کھڑا کیتا بسم اللہ گرہ نئی بادشاہ تو اسی تخت چھڑ دیتا جتے پردہ داراں توسی اٹھے گئے فرمایاں پھر یاد رکھے شریف اندیاں دیاں زیادہ دربارج نہیں کھڑا ہی دا بھلا ہوئے بھائی یہ ڈیوکی سترتے ہائے کرنوالا مجمع کیا بات ہے یہ زیادہ عمر ہوئے میں بالکل نتیجے دے قریب آگئے علی پیادن توانی آدے توڑیاں اورتاں دی درخواست آئی جی بادشاہ انہاں درخواست کیتی آئی توڑیاں شہزادیاں اسی انہاں تو دین سکھیے فرمایاں میں انہاں دی درخواست عمل کیتا جی بادشاہ توڑیاں پاک دیاں تشریف لیں فرمایاں میرا حکم یاد ہے جی بادشاہ یاد ہے توسی فرمایاں یہ کٹھیاں نہیں آنا دو دو تین تین میری حویلی جاناں میری اندیاں نوارتاں دی بھیڑ ویکھان دی آدت نہیں دو دلین دا چنے مجمع خاکی قدیمی ازاداری دا مقامیں لاہور شیخ اپرا دے لاکھے دے سادات غیر سادات بد دے حتھانال نوکر ستر پیادے پھر علی امام اللہ حیات سارت ماتم کی تا توڑیاں اہل کوفہ داوڑ کے جاؤ میں گھار پیا میں نا اپنی آورتاں واکھو آج اکٹھیاں میرے گھار ٹو راوائیں باو جی توسی زوار گوائی دے منہ جیڑاں نہیں گیا اللہ انہوں جلدی بلاوے رستے کھلن حالات ٹھیکو من ایک سلام جلدی کرو بلکہ میری تدوائے شب زربت مولا دی شہادت کوفہ دے نجف جا مناؤ مولا تو انہوں آجر دے من بھائی جان اللہ جنہ کوفہ دی کی تیان زیارت او جرہ گوائی دے منہ امیر دا گھار اللہ اے ہاتھ اٹھے رکھے یار بادشاہ علی دا کوفج گھار مسجد تو قریباً سو 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 گاز دے فاس لیتے اے او گھرے جدہ سین بچھتے آئے اور آج بھی ایک بابا جی سیدہ ہی مولا دا مدہ بھی آئی بڑا ازادار بھی آئی بابا جی اس میں حکم دیتا ہی جدو کوفہ جاں میں نا ایک تجربہ کریں زیادہ دیر دو چار گھنٹے علی با ہاں سید حکم دیتا ہی علی دے گھار دے اندر نہ جاں میں سوالی دروازے تبنگ دینے دروازے ہندے اندر نہیں جاں دے علی امتی دا حق نہیں بندہ اس دیلیج تو اندر جاوے جدہ پیرہ دار عباس ہوئے شعبہ شعفرین ہائے کرنے والے اپنے کسے دو کیسے جو روحانیت میں چاہ رہی آئی نا جو ہر بندہ بچہ بزرگ سارے ہندی میں آنسو بکھاں میں لگ جیو میں بکھ لے میں کتنی دیر بعد سلام کرنے میں نہیں جانا دا ستر بڑی بڑی یہ باو جی آج بھی پورا دن بیٹھو کئی دن بیٹھو پرندے اندھن پرواز کر دے جدو بادشاہ دا گھر قریب آوے نا پرندے رستہ بدل ویند سمجھ جاؤ تے زندگی دا رومنے علی خود دروازہ کھولے فزا جی امیر المومنین گھر دے چراغ روشن کرو پجن گھر چراغ روشنن علی روین تے دعا مگی کرو شالہ دھیان پیونو روندان ناوک این اللہ جلڑ دے آنسوک کے دھیان کتار بنائی علی دروازہ کھولے علی دے سلام کر دیان بھائی جان کوفہ دی آبادی دی اللہ جانے کتنی آورتہ گھارے چاندی ہیں گئی ہیں تین آورتن علی دروازے دے باہر روکیا سیدہوں تواڑی دادی دے پردے دی ایک بات پہ گردان ہو عورتہ گھار دے باہر روکیا دیان یا علی سان کیوں روکیا نے فرمایا تُس ہی اندر نہیں جانا مولا ساڑے تُو کوئی غلطی ہوگئے علی روکیا دن نہیں غلطی نہیں ہوئی تواڑے شکہ میں چھوڑن علی بچے پتر ان تے میری دی پردہ دارے اللہ مان اللہ مان اے ہاتھے ماں میں حسین دی زرین آل ماں سوڑے انچان دا رون تو پتہ لگ جائے بندہ جانا جے تے آئے موکان جوانی نصیب ہوئے جوانی نصیب ہوئے حوصلے نال بچے حوصلے نال میرے عزیز بڑے حوصلے نال میری دیاں پردہ دارن ہونا لے بچے پتر ان میں نہیں جان دا عورت دے شکہ میں چھوڑے پتر ہوئے تے ہو میری دی دے سامنے آوے اے ہی چاہی دا یہ میار چاہی دا ہی جیوں اور انہیں اے خاکی دا میار ماتم دا جے دے تے ہونا پہنچے ہو دروازہ بند ہویا چراغ روشن ہوئے عورتہ دی بھیڑے چھ گھار دے اندر علی فرمایا آلیہ آج اماموں کے حکم کردہاں ذرا چادر لہاؤ اے ضربت ہو آج انہی رمضان تو دو دن پہلے دی گالے بی بی بابے دے حکم دے امام دے حکم دے چادر لہائی علیہ آج انہیں میں بھی کانڈ کی تیے ذرا والاں دا پردہ بڑھاؤ آلیہ والاں دا پردہ بڑھاؤ فرمایا فضاء ذرا ویڑے دی مٹی چاہو میری دی دے سارج پاؤ سیدان دے در دکنی آلیہ دے سارج مٹی پائی آن علی دیوارا نلٹکنا مار گرو کیا دن کوفہ دی آورتہ ایک دفعہ میری دین ایسا حال جوے کھلاو مت میرے بعد کوفے آوے تُسی پتھر مار کے آنکھوں ہسی سنجان نہ سکیا آو سلی نال بھائی راضی ہو بھائی جی دونے تھے دو وین کر دی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اٹھارہ رمضان لی افتار ہی نہیں تفصیل پڑھ دا کل شب سنے ہو سی آئی صبح سنے ہو سی پھر اگلے دو دن ایس موضوع سننے بابا یاک نہیں بندا میں ایک ہرف پڑھ کے جاماں جان دےو چھوٹی بیٹی دے گار بیوہ دھی کول آخری افتاری آخری سہری علی ٹورنٹ دیں آکے بابا خواہ عجیب لٹھے تو اڈی داری رنگی نہیں ماد ہاتھ پاسے توٹھی آئی تسانہ دیا تو اڈے وسن دے موسم گزر گئے کہ ڈی سونی ہائے کتنے یار بابا نماز گھر پڑھو اے نو آکھ دین علی جان دین کاتل مسجدیں تھی آنو پیادین کمیں تاریخ جلکان لوگ آکھن کے موت دے ڈر تو علی مسجد نہ گیا بدخبی رستہ روکیا لوہ دی زنجیر علی دی اب آئے چل جی گلی اچھ صحابیاں ہاتھ بدین یا علی آج پتہ لگے کوئی تلوار زہر نالبو جہندہ رہے عجنبی لوگن خبرہ پیان دین تو اڈے قتل دی سازشے یا علی نماز گھر پڑھو اسی پہرہ دے بھی کچھ مداخان پڑھ دین کی دے لکھے ہوئے گا میں نہیں پڑھیا اور ممکن ہی نہیں بندی آکھ دین کہ جدہ زرب لگن دے لان ہوئے تب بہن آکھے براون ہو جاگو یاد رکھنا امامت تے بہتانے ہو سکتے شب قدر بھی ہوئے فجر دی ازان ہوئے وقت دے امام گھر ستے بیان علی مسجد الٹورین پترہ دی کتار نال آئی حسن حکم دیتا نے میرے صحابی لے کہ مسجد سالہ ٹر جاؤ مسجد سالہ امام زمانہ آئے سلام دا گھر لے جدہ بادشاہ آمانے مولا دا گھر مسجد سالہ امام مسجد سالہ ٹر جاؤ دعا منگو نا وہ گھر وسے انتے گبرہ چھوٹا کہ پچھن میریاں پاک دادیاں جرم کیا ہے یا علیہ مولا میری مدد کرنا صحابی تے پتر مسجدی ٹور کے تیری میری تربیت واسطے یو تاہرہ کم تتہیرہ دے مستا اک تجدید وضو فرمائی تیری میری تربیت واسطے سید آدیاں دی زندگی دی دو جی آخری اعزان شروع کرن واسطے علی گلدستہ آزان تے آئے بچے جن دن پہلی اوکی اعزان دا معزن بالعالائی تے جھنن علی محمد دی دی آئے اے دو جی اوکی اعزان جنو سن کے جھنیاں نلی دیاں دیاں گلدستہ آزان تے تن مرتبہ علی فرمایا انہ لیلہ یار پڑھ دےو انہ لیلہ آج فجر دی آزان دے بات تو ہونتا کلی دے گھر چون انا دا رون پہ سنی دے جنہ دا بھیرا قرآن نن سن دے بھلا ہوئے سار دا پرسہ کرن والے بھلا ہوئے جیڑا ہتھا زادے ہوتے پرسے واسطے اٹھے گا تن مرتبہ انہ لیلہ پڑھ کے علی زندگی دی آخری اعزان شروع کیتی اللہ اکبار وڈی سین چھوٹی نوازن لیا قرآن دعاو مگی اے شالہ خیر اے اللہ جانے بابا اعزان دے نے روندہ کیوں ہے مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم منا سیدہ آتھ خال گی اللہ یا اپنی تصویح آہو سا اندے ماتم واسطے کی تیجیڑا جی سینے تے نہیں آیا علی دو جی دفت تکبیر بلان کی تیے کوفہ دیاں اور تا چھوٹے چھوٹے بچے جگہ وان لگ گئی بالنوا دیاں جاگو اللہ دے لے جے اللہ سونی اگان مرحبا 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 ذرا دو یا تین منٹ میں اور پڑھنے میں منت کر داؤن بچے عزیز جوان ایک دفعہ اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤنا تو انہوں پتہ ہے حالات دا کس وجہ تو کھلا بٹھائے بیٹا جتھے جگہ پہی مل دیئے یا بیٹھے رہو یا کھڑ جاؤ کہ میں ستارہ کھان آزاؤن مکا کی علی لتھین مونڈ بھار کاتل تلوار چھپائی بھی آئی علی پیر دی ڈھوکر مار گیا دن جاؤ گلہ دی نماز دویلہ ہوگئے شیطان دی ترہ نازاؤ کاتل نو جگاؤ کے مہراب شہادت چاہ کے علی فرمایا سلات آ سلات لوگو نماز دویلہ ہوگئے نماز دی کال کر کے جدا پتھر نہیں گوشتا دلے اوپندہ جاؤ گئے علی تکبیرہ تو لہرہ مکھی کاتل لباس جھو تلوار کڈیم علی قیام کی تائے دوڑ دویا مسلے دے قریب آیا علی رکو کی تائے سے دونہ ہتھاں جڑا میں نے ویکسی ہو گھار تک روزی دونہ ہتھاں تلوار بلند کی تی علی سجدے چوزار چاہیا سار اٹھدہ پی آئی اے سوار کی تا اے دے جوہر دوار ہویا سارے اجھ کھلیا جوہ کاری قرآن اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ جالیا حق کی انجی بن دائی حق کی انجی بن دائی جو ماں تم انج روئی دائے جنازیں آتے جوہر شریف روئے جی میں بسم اللہ کر اگلیا دو ستران دے انتظار دے باگ شبیہ تابوت لے ہمنا جنازہ مالک دے لے آنا پھر میں وین سیادہ دا پڑ دے سا اے شریفوں ان تلوار ہوتھے ہی لگی جتھے خندہ کے ضرب لگی آئی سار کھلیا مسلطے خون لڑیا مسجد دے دروازے ٹگرائیں آرشتے زلزل آیا اے پہلا شہیدے جن دی شہادہ دا اعلان فارشتے نہیں آرشتے ہویا تاج لہاو کے جبریلہ کے ایک قاد کو تلا امیر المومنین او مومنوت وڑا امیر شہید ہو گیا پتر مسجد جودہ اڑین حسن روایت کر دین بیٹا ایک منٹ رکنا جب تک میں نہ کھا تابوت سامنے نہ ہوئے اے اور روایتیں جیس دے میں بھائی جان میں امام بھار گا ہوای زلزلے آن دے دیتھے نجا بھی اچھڑا فاری امیر دے حرام بیچے بھائی جان میں نے جن لگ دائی حرام دیا باوہ جید دیواراں پہ یہ رولیاں بات روایت او بھی اپڑ دا انجن دوڑ دی جاتے حسن پچھے دیتھے غازی نال پہ آدھے بارہ سال دے بھرا دے سارتے ہاتھ رکھے حسنہ دے نسی مسجد بنجنے توں گھار لگاوائیں مولا میں کیوں گھار جاواں فرمایا ساڑیاں بہنانو تیرے تے بڑے مانین غازی جدو تینوے دیا نونا دی کائنات تے تاک نہیں پاؤں دی توں گھاروں سے میریاں بہنان بہر لائے جدا سینہ ڈکھے ہو بندہ ہاتھ نام آرے جی با جی سیزادہ نوکری حق کے نیے بندہ ہی بندے آتے ہیں امیر المومنین دا علی دا مسائب پڑی ہے تک گریہ نہیں ہوتا جو بندے فضائل سون 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 کے مسائب سمجھ دیں نہیں کیاڑا بندہ ہے جس ماہ تم نہیں کیتا حسن بات چاہ روایت کر دیں میں بھیجیا گھارا لے پاسے ہاں بھئی کر سو ماہ تم مولا دے حرامت لگدائی زلدلا میں بھیجیا گھارا لے پاسے جدو میں مسجدے چاہیا میرے تو پہلے غازی باپ دس ہار جو لیے چپائی بیٹھائی میں قریب آگیا کہ غازی ٹوریا تے گھار رہے مسجدہ لکھی میں آیا ہے غازی آتبان کیا تھے مولا میں گھار دے دروازے دھو دھوڑے میں ڈٹھے دوڑی زخمی میں آپ آسے تو آج چاہی انہاں اشارہ کی تے مسجد دیوار بلنگ میں ڈٹھے باپ آتڑ پدے اپی آئی میں نا دی آئی باپ نسمحال ضراب اللہ جلیہ بقیت اللہ ایک آخری سطر نا پڑا میری مجلس نا مکمل ہے ماتمی زنیرزان حاک بن دے علیدی شہادت تے انہیں زندگی تے حرسان علواجے بے آج ووجہ بے حاک بن دے آجاو جا بی بادت انجی کرو جو میں علی بادشادی سنت آج آدھا ہوئی جو میں مسلح تے خون لڑیا مرتضا شاپیر اجازت میں سطر آخ دیما نماز مکی تے قاتل پکڑا گیا قاتل سامنے آیا تے علی پوچھے میں تیرا کی نقصان کی تا کیوں پردے سے چھئی دنے دے میری آدھیاں دے وال کھولائی نہیں اس بولن دی کوشش کی تی بول نہیں سگیا علی آدھا دنے داوڑ درے غازی جی بابا داوڑ کے گھار جا چھوٹی بین ہو آکھ بابا پیا دے میرا مہمان آگی ہے میں کال شربت لکھوا ہے آئیو دے میں مہمان شربات بسم اللہ گرہ امام زمانہ دینا لائن نالمہ سامنہ حجڑ علی امیر دے ماتم جبل اندن میں صدقے میری ہزار ہزار زندگی قربان غازی شربت لے کے واپس مسجد جج پہنچیں ان سامنے زخمی بابا مسلطے ان شربت جام ابباس سامنے رکھی ہے اور سارے صحابی علی نو سمجن والے علی نو جانن والے ایک قدم پچھے اٹھ دیں دعا مانگ دیں نشاء اللہ سامنہ ہر صحابی جاندہ علی قاتل نو شربت پیوامڈے پچھے اٹھ دیں دیا دیں نشاء اللہ میں ناکھے علی دی شہادت علی دی ضربت غازی دی چوپ دا آغازے سارے پچھے پائے ہٹ دیں انت علی آگے غازی میرے قاتل نو شربت پیوامڈے ات کم دین جائے مجھے دے میرے مرد کیڑا فائدہ توڑا بھلا ہوئے بھائی توڑا بھلا ہوئے بھائی جے ماتم تے جوڑ گئے ہوتا ہے جے ماتم تے جوڑ گئے ہوتا ہے آکری سطر تے ویندے بلکل قریب آگیاں بھائی جان جدہ غازی ودا ہے شربت تا جام کر سو حائبہ جماعت سیدہ دا شربت آگے ودا ہے قاتل پچھے ہٹ گیا دے میں نہیں پیونا میرا روزہ ہے جدہ قاتل آگیاں میرا روزہ ہے علی اور شالہت ودا گیا دنگوار ہوئے میرا قاتل روزہ دے اے کلمہ ہی پڑھ دے آئے علی صدقے 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 قاتل نوں گے رفتار کی تانے ختم ہو گئی میری مجلس ہے ذرا ہونتا بود سامنے لے آونا چار پترہ علی نو مسلط بلاند کیتا ہے چار پترہ امیر المومنین یا ان جا کھاں زخمی شہرہ زخمی باپینو چاہے جیڑے چاہونا لینو نا دا جگر زخمی جنو چاہے نیو نا دا سار زخمین لے آو سامنے ذرا سامنے لے آو کا فاصلہ تے ہائی کوئی نہ باوا جی سو 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 کازدہ فاصلہی ملک جی جدہ مسجد چو جنازہ لے کے ٹھو رین علی آدن میرے صحابیانو آگو ہر ٹور جہاں لین میری آنیا وین کر لین میں برداشت نہیں کریں گا میری دید وین میری آلیا مرحبا جس واسطے میں نے حکم آئی جو ماتمداری ہو سی زنجیر رنی ہو سی پھر مرتضاء جی بزور مدہ کان لے گئے ناجوے چکو فا دے امک گئیے بی بی دی پے کیا سے لگی ذرا بامیر دے آئے وہ سارے اقدس دے تھے یہ کل کہنا تے ادا سے زخمی بابا چاہیا دے سرور دے پاک نواسے وطان نال دیوارا ماتمیں علی ہر دی دے ہر دی دے 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 لوے چیے یہاں سہاں دی پہیای دو خوشی دی آن دی میں جو مگنے مین بابا دے سی یہ تینگ دیئے نوراندی صد کے دھی ہوئے ہیں ماتمیں امیر ہائے علی ماتمیں امیر موسیقی موسیقی